مرہوم زمان کا بیٹا ندیم خیال آیا تھا عبدالعید عرقزی جو ہے نا الٹا جو اس کا مخالف ہوئی دوار تھا اس کا جو ہے نا اس نے حمیت کیا ہنگو کے خالی نیم تو اس کی بھی پارٹی کیلئے قربانیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ٹاک شو میں مہمان شخصیت ہیں پاکستان مسلم نواز کے آزلی جنرل سیٹی سید جمال عرقزی سید جمال عرقزی جو ہیں پچھلے تین سال سے بطور جنرل سیٹی کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ کارکنان ان سے مطمئن نہیں ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کارکن کارکن اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان پہ اترازات اور عظامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں اور ان میں کہاں تک حقیقت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صلاحنکو میں ارنو لیکم مقبولیت حاصل نہ ہونے کی بھی کیا وجوہات ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سید جمال صاحب ہم آپ کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر اتنے اترازات کیوں اٹھائے جارہے ہیں تارک مغل اور فخر منظور آپ کو ادھر آنے کا خوش آمدید کہتے ہیں آپ چونکہ ہنگو میں سینئر صحافی ہے اور اب بہت ٹیم سے ہنگو میں آپ ادھر ہے آپ تو سیاست پہ اور ہر مسئلے پہ آواز اٹھاتا ہے تو آج بھی آپ ادھر آنے کا ہم لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو کچھ سے بہت ورکر کا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ورکر جو ہے نا ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں الحمدللہ جو سینئر ہمارے کرکنان ہے سینئر ادھدار ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہیں ایسا کوئی بد نہیں ہے ایک دو بندے نے یہ جو اترازات اٹھایا ہے وہ جو تنگ نظری کے بنا پر کر رہا ہے وہ کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں میں جو ہمارا مرہوم زمان کا بیٹا ندیم خیال آیا تھا تو پانی کا مسئلہ تھا پہلے وہ اس کا والد صاحب کا کچھ فنڈ تھا وہ اس کو فنڈ میں اور پیسہ گاننا تھا تو دوسرے گاؤں کو بھی پانی دینا تھا تو علاقے کے روایت کے مطابق ہم اس کو جو اینا مسجد میں سارے گاؤں موجود تھے روایت کے مطابق اس کو جو اینا خوش آمدید بھی کہا ہے اور اس کے جو اینا فنڈ میں ہم اپنا گاؤں کے پانی بھی مانگا ہے اسے تو یہ کونسی پوری بات ہے ہم تو ہنگو میں ہیں ایسا ہے کہ سارے جو اینا غم خوشی اور ہر جو بات ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو الیکشن ڈیم ہے اس کا اپنا اپنا منشور ہے اپنا الیکشن کرتا ہے آپ کا بات کرنے کا مطلب ہے یہ سیاست ہے یہ تشنی تو نہیں ہے یہ سیاست ہے یہ تنگ نظری تو نہیں ہے اور علاقے کے مشق کی حسیت سے وہ ایم این اے کی حسیت سے وہ آیا تھا اور آپ کا حق بندہ تھا تو آپ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبدالوائد اور عقزی جو صاحب کا جنرل سیڈی صاحب ہیں ان کے جو الیکشن ہیں ان کے جو الزامات ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ عبدالوائد اور عقزی جو ہے نا وہ میرا دوست بھی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرا دوست نہیں ہے لیکن پارٹی کے لیے اس کا جو ہے نا خدمات یہ پوزیشن ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن آ رہا تھا تو صبحی صدر سے یہ واضح ہدایت تھا کہ ٹکٹ دے دو تو یہ پہلے اس نے ٹکٹ سے انکار کر دیا پھر جو ہم تحصیل امیدوار صفرامان خان امارا امیدوار تھا تو تحصیل امیدوار جو ہے نا اس نے کچھ ہمیت بھی نہیں کیا نہ اپنے گاؤں میں اس کیلئے پروگرام کیا نہ اس کو جو ہے نا ووٹ اس کیلئے مانگا الٹا جو اس کا مخالف امیدوار تھا اس کا جو ہے نا اس نے ہمیت کیا اچھا صحیح جمال صاحب یہ بتائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس نے ہمیشہ جنوبی ظلہ کو اگنور کیا ہے لیکن اس پار ظلہ ہنگو میں آپ کے ذلیب آپ کے ایک سابقار نیشن سمبلی کے امیدوار ملک خالق نئیم کو انہوں نے صبائی ایک اہم ذمہ داری زونپی ہیں ان کو صبائی جوائنٹ سیکٹی کے طور پر ان کو جوائنہ کام کرنے کا موقع فرام کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک خالق نئیم کی موجودگی میں ہنگو اور اگزئی کرم کرک اور کوہارٹ میں پارٹی کا جو سٹیٹس ہے اس میں بہتری آئے گی یہ تو الحمدلہ ہم پارٹی کا قیدین جو صبائی صدر ہے اور جو ہے اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہنگو بھی اس کو جو اپنا حصہ دیا اور صبائی جنگ سیکٹری ظلہ ہنگو بھی دیا کوہارٹ کو دیا ہوا ہے اسے پراچہ ہنگو کے خالی نیم تو اس کی بھی پارٹی کیلئے ایک قربان جا ہے کیوں پہلے دوہزار تیرہ میں جب قومی سبلی کا ٹکٹ اس کو دیا ہوا تو ہم الحمدلہ تیسری پوزیشن پہ ہے ظلہ ہنگو میں تیسے نمبر پہ آتا ہے تیسری نمبر پہ ہے ابھی تک وہ پوزیشن برقرار ہے جی جی اچھا یہ سید جمال صاحب آپ وزلی جنسیکٹری ہیں یہ اماندار اسے آپ یہ بتائیں آپ نہیں سمجھتے کہ نولی کی جب بھی حکومت آئی ہے وہ اس نے ہزارہ کے مقابلے میں جنوبی صلاح کو نظرانداز کیا ہے یہاں پر آپ کی نیشنل لیول کی جو لیٹرشپ ہے وہ بھی نہیں آتی فروینشل جو لیٹرشپ ہے وہ بھی نہیں آتی تو اسے کارکنوں کے انترے ایک مایوسی کی فضا اور ایک ماحول جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے آپ کے سمجھیں درگمہ میں یہ کہوں گا کہ ہزارہ کا جو بات تھا وہ پہلے چل رہا تھا ابھی تو سبائی صدر ہزارہ سے نہیں ہے سواد سے ہے تو یہ جو ہے نا پشتو بولنے والا ہے جہدہ بھی ہم جنوبی عزرہ ہے یا او سیٹ پہ ہے تو سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں جو بھی مسئلہ ہے ہم لوگ جو ہے نا سبائی میٹنگ میں سبائی اس میں اٹھاتا ہے تو اپنا غور سے بھی سنتے ہیں اور جو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جنوبی عزرہ کو نظر انلاز کرتے ہیں اگر ہم سیلہ ہنگو کی بات کریں تو یہاں پر عبدالوائد اورکزری ویلہ چیرمنٹ جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں پارٹی کارکنوں ہونے کی حصیت سے اس کے علاوہ خلیل اورکزری آپ کے بہت ہی متحرک قسم کے کارکن تو انہوں نے چند دن پہلے اسلیفہ دیا ہے ڈاٹر مجاہد صاحب جو ہیں وہ بھی تحفظات رکھتے ہیں تو جو پارٹی کے کارکنان جو ناراض ہیں کا اپنے تحفظات رکھتے ہیں ان کو ان کی جو ناراضگیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ زلے کے سربراہ کی حصیت سے جنرل سائٹی کے حصیت سے آپ کیا سٹیپ اٹھائیں گے جو بھی کارکن ناراض ہیں یا کچھ تحفظات ہیں ہم اس کے لیے تیار بیٹا ہوئے اور انشاءاللہ یہ چند دینوں کے بعد تور نہیں تین چار دن کے بعد ہم میٹنگ بھی بلائیا ہے میٹنگ میں بھی جو جس کا کچھ تحفظات ہے ہم دور کریں گے بات رہ گیا عبدالعیدہ رخزائی کی عبدالعید جنرل الیکشن میں کولم کولا پی ٹی آئی امیدوار کو حمیت کیا دو زیادہ رہا کلیکشن کی بات کر رہے ہیں دو زیادہ رہا گاؤ گاؤ گلی گلی میں کیا تو اس کے لیے ووٹ مانگا تو پارٹی نے اس کے اوپر گیٹشن لیا اس سے جنرل سیکرٹی سے استفادہ نا سعید جنرل صاحب اس وقت جب عبدالعید پی ٹی آئی کی امیدوار کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے اس وقت تو آپ کا امیدوار نہیں تھا صبحی سمجھے امیدوار نہیں تھا لیکن پارٹی نے پہلے اس کو بلائیا کہ ہر پارٹی کے ساتھ ہمارا اگر انتخابی اتحاد ہو گیا تو ہم داخلہ کیا تھا صفرامان خورن کو بیٹا نہیں تھا مشورے سے کسی امیدوار کو پیٹا رہا تھا لیکن اس سے پہلے اس نے اس کا امیدوار کو ہمید کیا پھر جو ہے ہم اپنی میٹک میں اس کو بلائیا کہ تم صبر کرو ابھی ہم کسی کے ساتھ بات چل رہے ہیں کہ پھر ہم لوگ جمعیت کے ساتھ قومیوں اور صبحی سمجھے کے الیکشن میں اس کے ساتھ اتحاد ہو گیا تو یہ اولٹا جو ہے پی ٹی آئی کی امیدوار کے ہمید کیا آپ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں آپ کارکنوں کے تحفظات کو بھی دور کریں گے اس وقت جو ملکی سطح پر ایک پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ مسلسل ایٹم بام گرا رہی ہے مہنگائی کی ایٹم بام ہر دوسرے دن پٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء فردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسے میں عوام کے اندر جانا اور اپنی مقبولیت کو سنٹین کرنا پر قرار رکھنا تو یہ آپ کے لیے کافی مشکل نہیں ہوتا برکل یہ آپ کی بات صحیح ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گیا مہنگائی سے ہر آدمی جو ہے نہ تنگ ہے لیکن یہ وزیراعظم سے لے کر ہمارے جیسا نیچے ورکر تک سب اس کے اوپر خفہ ہے لیکن کچھ فیصلے مجبوری سے کرنا پڑتا ہے یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو یہ ہم کبھی کبھی ہمارے سمندر پار جو ہمارے بھائی ہے رشتہ دار ہے اسے پوچھتے ہیں تو ادھر بھی برا حال ہے تو یہ پیٹرول تو آدمی منڈی میں بہت مہنگا ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم توکو کرتے ہیں کہ یہ مہنگائی کچھ مہینوں کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اپنے لیوان پہ آ جائیں گے یہ جو ابھی لوٹ شیڈنگ کا ایک اشیو اٹھا ہوا ہے سولہ سولہ گھنٹے جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ آپ کے فیٹل منسٹر جو ہیں وہ خورم دستگیر خان ہر روز دعویٰ کرتے ہیں کہ فورس لوٹ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی ہے اور ابھی لوٹ شیڈنگ کا صفایہ کر دیا ہے اتنے اخزار میگا وارٹ بھی لیا ہم نے جو ہے نیشنل کریٹ میں ہم نے شامل کر دیا ہے یہ کیوں بے بیعات باتیں کی جاتی ہیں یہ جو بجلی کا لوٹ شیڈنگ ہے حقیقت میں ہم یہ جیسا عوام کہتا ہے ہم سب کو اس کے ساتھ یہ اس کے بات پہ اگری ہے کہ لوٹ شیڈنگ اتنا زیادہ ہے ہم بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا لوٹ شیڈنگ ہے کہ پانی جو کوئی سے ہم جب مشیر سٹارٹ کرتے ہیں تو برد میں آتا ہے بجلی چلی جاتی ہے پانی لوگوں کو جو ہے نا ویسے بھی ہنگوں میں پانیوں کا مسئلہ ہے لیکن جو توڑا ہے وہ بجلی آتی جاتی ہے تو پانیوں کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے مسجد میں پانی نہیں آتا ہے تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہو یہ پانی کا بجلی کا مسئلہ جلد جلد حلق کر جائے صاحب یہ بزاری بات ہے دوہزار تئیس میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کو جہاں میدان میں اتاریں گے تو صحیح ہم کو میں تنظیم سازی کے لیے آپ نے کس طرح کا ایجنڈا جو ہے وضع کیا ہے کب تک یہ کام شروع ہوگا تاریخ بھائی جو الیکشن کی بات ہے تو ہم دوہزار تیرہ میں خالی نیم کو الیکشن میں اتارا تو ابھی پھر ہم کوشش کرتے ہیں یہ جو بلد جاتی الیکشن تھا اوپر سے جب رات و رات آٹر آیا کہ آدمی جیسے بھی ہو آدمی کڑا کرے تو ہم اپنا امیدوار کڑا کر دیا لیکن ہمارے جو مسلم لکی ورکر تھے اہدیدار تھے وہ جو ہےنا ہمارے مخالف امیدوار کو جو ہےنا ووٹ بھی دیا اس کے ساتھ کمپین بھی چلایا تو ہم جو ہےنا اس کا اہدیدار جو تھا یا ہمارے جو مسلم لکی تھے وہ مخالف امیدوار کے پاس چلے گئے تو انشاءاللہ دوہزار تریویس کو بھی ہم اپنا امیدوار میدان میں اتاریں گے جو بھی ہے لیکن امیدوار انشاءاللہ دوہزار تریویس میں ہو گئے اچھا سعید جمال صاحب دوہزار تئیس میں آپ اپنی امیدوار میدان میں اتاریں گے صحیح یہ تنظیم صاحبی کا کام آپ نے کہہ کے ہم سٹارٹ کریں گے یہ جو کارکنان ہیں جو اس وقت سلسل جو ہے وہ جو ناراض ہیں نالا ہیں ان کو پارٹی ڈیسٹیپلنٹ کے تیاد پارٹی کے پارٹی کے اندر برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا سٹیپ اٹھائیں گے اور ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طریقے سے ان کے تحفظہ دوں گے پیغام تو اس کو یہ ہم دے گے کہ کچھ ہمارا اردیدار جو ہم لوگوں نے اچھے اچھے ہودے بھی اس کو دیئے دے اور اچھا مقام بھی دیا تھا لیکن اس نے جو اینب بلدیاتی الیکشن میں ہمارے مخالف چلے تو ہم اس کو ابھی بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ آپ کا اپنا گھر ہے ہم لوگ آپ کو جو ہے نتنگ نظری سے یہ نہیں کیا کہ آپ کو پارٹی سے نکالایا آپ کو عودے سے ہٹایا ابھی بھی وقت ہے اپنے پارٹی میں آجاؤ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں جو ناراض ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے تو انشاءاللہ پارٹی مضبوط ہو جائے گا پارٹی اپنی پاؤں پر کڑا ہوگا تو اپنا امیدوار بھی ہوگا اپنا امیدوار ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو عزت بھی ہوگی بہت شکریہ یہ تھے سید جمال اورکزین انہوں نے بہت اچھا پیغام پاکستان مسلم لیگن نواز کے کارکنان کو دیا ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے گھر کی باتیں جو ہیں وہ گھر تک رہنی چاہیے اور ناراضگیاں جو ان کو دور کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے میٹنگز ہوتی ہیں جلاس ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے پر اتراز کرتا ہے پہلے انہیں اپنے گریبان میں بھی جاکنا چاہیے کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ کے اندہابات میں کیا گول کھلائے تھے